اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے گرمیوں کے فلاورنگ پلانٹس میں بیبی سن لوس کے پلانٹ کو بہت تعمیت حاصل ہے اس لئے کہ یہ پلانٹ بہت خوبصورت فلاورنگ کرتا ہے اس کے فلاورز بہت کیوٹ سے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت اچھے رکھتے ہیں اور سردیوں میں ہماری بیبی سن لوس کے پلانٹ میں ایک دکہ کہیں کہیں فلاورنگ دیکھ جاتی ہے جہاں پر بہت زیادہ سردیاں نہیں پڑتی ہیں اور سردیوں میں ہمیں اس کی گرمیوں کے لحاظ سے تھوڑی چینج کیا کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں بھی ہمیں اسے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے لیکن سردیوں میں بہت سوچ سمجھ کے بہت دیکھ کے ہمیں پانی ڈالنا پڑتا ہے اس لئے کہ اگر غلطی سے ہم نے زیادہ پانی ڈال دیا تو اس میں فنگس لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے روٹس اس کی جو لیوز ہیں وہ خراب نہیں لگتی ہیں آپ میرا یالا پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی تھوڑی سے لیوز میں کہیں کہیں مسئلہ شروع ہو گیا ہے یہ پرابلم ہوتی ہے ایسے کہ میں آپ کو اس پلانٹ میں دیکھاتا ہوں اس میں تو اتنا نہیں ہے اب اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں اس طرح سے لیوز وہ خراب ہونا شروع جاتی ہیں یعنی یہ گرڈیشن بتاتی ہے کہ اس میں اوور وارٹرنگ ہو رہی ہے میرا یہ پلانٹ آپ دیکھیں یہاں بھی سک گیا میرا یہ پلانٹ دیکھ سن لائٹ میں نہیں رہتا ہے شاید دس منٹ کی ہی شاید دیکھ سن لائٹ پہ رہتا ہے لہٰذا جو پلانٹ دیکھ سن لائٹ میں رہتے ہیں بی بی سن روز کے ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پلانٹ کو ہمیں دیکھ سن لائٹ میں رکھنا ہے اگر ان دیکھ سن لائٹ میں رکھیں گے تو لیوز تو نکلتا نہیں گے لیکن فلاورنگ نہیں ہوگی ایک کا دکھا شاید چھوٹے سا کوئی فلاور نکل آئے گرمیوں میں بھی اور دوسری بات ہے کہ اس طرح سے دیکھیں آپ فنگس لگنا لیوز خراب ہونے جاتے ہیں اگر ایسی کنڈیشن ہو تو افوراں سارے لیوز آپ توڑ دیجئے اور اس کو کوشش کیجئے کم پانی دیں کیونکہ یہ میرا پلانٹ پیچھے کی طرف رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر پانی تھوڑا زیادہ چلا گیا ہے اس کی ویسے اس کی کنڈیشن ہو گئی ہمیں اس کے لیوز کو جیسے میں نے کہا کہ فوراں ہمیں اس کو یہاں سے سارے اس کے جو لیوز ہیں ان کو نکال دینا مانا فنگس لگ جائے گا اور پھر اس کو ہمیں پانی کا بہت خیال لگنا ہے کیونکہ یہ میری پیچھے کی طرف رکھا ہوا تھا اور پانی تھوڑا زیادہ چل گیا ہے چھت پر جو رکھے ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی اچھا گروہ کر رہا ہے گرمی میں ہی اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اگر ہم اس کو گرمی میں بھی ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پر ڈائیٹس ان لائٹ نہیں آتی ہیں تو لیوز لیوز نکلتے رہتے ہیں اور پھر وہ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر میں فلاورنگ نہیں ہوتی ہے بہت ہی شاید کنٹ کا دکہ ہو تو ایک ہی بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس کو ہمیں دھوپ میں لگنا ہے اور پانی کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پلانٹ جو ہے اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی برانچز اگر بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ خراب ہو رہی ہے ابھی دیکھیں یہاں سے یہ خراب ہو رہی ہے ہم نے لیوز کٹ کر دیا دیکھیں بعض افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی خراب ہونی شروع جاتی ہے گل نہیں شروع جاتی ہے تو برا لگتا ہے تو آپ جلے جلے کٹ کیجئے اور ویل ڈرین سوائل میں اس کو لگا دیجئے تو بہت ازیلی پلانٹ لگ جاتا ہے اور ہنگنگ باسکٹ میں لگتا بھی بہت اچھا ہے تو کوئی ہنگنگ باسکٹ میں آپ اس کو لگا دیجئے جیسے سیزن آگے بڑھتا چلا ہے گرمی آتی جائیں گے آپ کا یہ اچھا سا پلانٹر تیار ہو جائے گا بی بی سن روز کا ٹھیک ہے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے اور دوسری بات یہ بس یہ ساری باتیں ہیں فلٹریزر کسی نے کہا تھا کہ ان کا بی بی سن روز کا پلانٹ خراب ہو رہا ہے اور کئی کمنٹ آئے اس طرح کے تو میں نے سوچا کہ چلیں میں دکھاتی ہوں اور اپنا بھی دکھا دوں کہ میرا بھی دیں گے کچھ اس طرح کی پرابلم ہو رہی ہے تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس بی بی سن روز کا پلانٹ گر سردیوں میں تھوڑا سا خراب جاتا ہے لیکن بس پانی کا آپ نے بہت خیال لگنا ہے اور آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ وہی پلانٹ ہے مدر پلانٹ ہے اس نے میں نے کتنے پلانٹر بڑھائے ہیں اور اس کے جب برانچ کچھ اتنی بڑی ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑی سا یہ خراب ہو رہتی ہے تو میں کٹ کر دیتی ہوں اور یہ والا جو پلانٹر ہے یہ میں نے کٹنگ سے گرور کیا تھا اور کسی نے میں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جو آپ نے گرور کیا ہے وہ دکھائیے تو دیکھیں یہ وہ والا مجھے تو یہ ہی یاد پڑھا ہے اس لیکن میں نے بہت پلانٹرز تیار کی ہیں اب یہ وہی والا ہے لیکن یہ بھی میرا خیال ہے مجھے تو یاد پڑھا کہ یہ وہی والا چاہتا ہے جس میں میں نے آپ کو کٹنگ سے گروہ کرنا سکھا تھا تو بس پانی کا خیال لکھی آپ دوپ کا خیال لکھیے اور فرٹلائزر بس 15-15 ڈیس سے جو ہم ڈالتے ہیں آپ نے وہی ڈالنا اس کو اور یہاں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں کشنوں کو میرا فلاورنگ فرانٹ بہت یہ اگلاب کا سب اچھا لگا بیچے تو بہت سارے فلاورنگ فرانٹ بہت کھلیں لیکن آپ یقین جانگے یہ بلیک کچھ ڈاک کلر ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ یقین جانگے اب یہ تو سکرین میں اتنا نہیں آرہا اور اوریجنل میں یہ اتنا بلیک کلر ہے اس میں کچھ ریڈز آرہا ہے اور یہ اتنا خوبصورت آپ سمجھے کب سے خلاب اتنا ویلویٹ ٹیچس میں بہت ڈارک کلر ہے اور یہ بھی دیکھیں ڈارک ہے لیکن یہ بھی کچھ اپی سکرین میں مجھے لگ رہا ہے کچھ ریڈ زیادہ آرہا ہے لیکن یہ بہت نیرون ٹائپ کا ہے اور یہ پنگ بھی دیکھیں آپ کبسی کھلے میں ہیں گلاب کے پھول واقعی میں بہت اچھے لگتے ہیں اگر ایک دو پلانٹ بھی آپ اپنے گھر میں رکھ لیں تو گارڈن کے لگ بدل جاتی ہے یہ بات تو ہے اور ایک بات اور جب بھی پلانٹ آپ کا فلاور نکلے یا ویسے بھی گلاب کا پلانٹ جہاں سردیاں ان کے لئے بہت اچھے ہوتی ہیں وہیں بہت سارے طرح طرح کی کیڑے پیسٹ وغیرہ اس پر اٹیک کرتے ہیں آج میں بھی آئی چیک کرنے کے لئے ایسے ہی تچھے لگ رہے تھے میں نے سکھا آپ کو دیکھا ہوں اس سے پہلے میں نے ایسے دیکھا تو آپ کو دیکھاؤں دیکھیں آپ اس طرح سے کیڑے ہمارے پلانٹ کے اوپر یہ دیکھیا شاید آپ کو سمند میں آجائے بلیک بلیک جو دیکھ رہے ہیں اچھا سا آ نہیں پا رہا یہ دیکھئے دیکھ رہے آپ کو کالے کالے کیڑے ہیں جو ہمارے اس پر آ جاتے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہوگا آپ نے اسپری کرنا ہے اس کے اوپر کسی بھی چیز کا فورد اسپری کرنا ہے ہم نے ویٹ نہیں کرنا ہے میرے پاس نیم والا ختم ہو چکا ہے تو میں کیا کروں گی میں جلی سے سوپ اور آئل کا سلوشن بناؤں گی ایک لیٹر پانی میں میں ڈالوں گی ایک چمچہ سوپ ڈال دوں گی کوئی سوپ ڈی شوارڈ سوپ لے لیجے کوئی سوپ لے لیجے اور اس کے اندر ڈال دیجئے یہ ایک چمچہ اور آپ فورا پر پلانٹ پر سپری کر دیجئے اور ساتھ کیڑوں کو گرابی دیجئے اور نیچے بھی اچھی طرح اس پر سپری کر دیجئے پورے پلانٹ پر سپری کر دیجئے اور اگر آپ کے پاس سوپ سلوشن نہیں ہے تو آپ ہری مرچوں کو لیجئے لہسن کو لیجئے فورا پی سیئے اس کو پانی میں مکس کیجئے اور سپری کر دیجئے اس لئے کہ ویٹ نہیں کرنا ہے تو پھر دیکھیں ایک کی بات ہے کہ چھوٹ چھوٹی اس پر موزے دکھ رہے ہیں اس طرح جللی سے لگتے ہیں پلانٹ کو فورا خراب کرتے ہیں اس سے اڑیں گے اس پلانٹ پر لگ جائیں گے تو یہ ویٹ نہیں کرنا ہے اور آپ نے پھر کس کو جھاڑ بھی دینا ہے کسی بھی برش سے لے اس کو جھاڑ بھی دیجئے اور نیچے پیچھا ہر جگہ اس کو سپری کر دیجئے یہ بات بھی مجھے آپ کو بتانی تھی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ